دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے یوگانڈا ٹی ٹون ٹی ٹرائی سیریز کے پہلے مقابلے کے بارے میں جو کھلا جائے گا یوگانڈا ورسیز کینیا کے بیچ میں ہے مقابلہ انٹیو بیپ کرکیٹ اوول کی پیچ پر کھلا جائے گا اور یہاں کی پیچ کے بارے میں بات کریں تو دوستو ایک سلوور سرپیس ہے بلے بازوں کو رن بنانے کے لیے کافی یہاں پہ ہارڈ رک کرنا پڑے گا اور یہ کوئی دوستو ہائی سکورنگ وینیو نہیں ہے دیر سو کے آس پاس کا ٹوٹل دوستو یہاں پہ ڈیپینڈیبل ٹوٹل مانا جا سکتا ہے یعنی آپ اپنی ٹیم کے اندر زیادہ سے زیادہ اورڈ آنڈ پلیس اور دوستو جو بولرز ہیں ان کو یہاں پہ کور کر کے چل سکتے ہیں تو سب سے پہلے یوگانڈا کے بارے میں بات کریں تو ارنالڈ اوٹوانی اور شیمون آپ کو اوپن کرتے ہوئے نظر آسکتے ہیں اوٹوانی نے دوستو ٹی ٹوٹل کی دس میچ کی دس سیننگ میں ایک سو اکہتر رن بنائے ہیں سترہ کا ایوریز ہے ریس اینڈ میں ستائیس سات دو اور لاشٹ میچ میں انتیش گیندوں میں اکیس بنائے سیمون کے بارے میں بات کریں تو دوستو ونڈاؤن یا اوپن کرتے ہیں لاشٹ میچ میں چونتیس سگندوں میں سینتیس بنائے تھے باقی اس کے علاوہ تین میچز میں لگاتار یہ پوری طرح سے فلوپ رہے ہیں ریزاکت علی صاحب ون ناؤن یا پھر ٹو ڈاؤن کھیلتے ہیں اور رول گیارہ میچ کی دس سیننگ میں دو سو انیترن ہے پینتالیس کا بیٹنگ ایروج ہے ریسینڈ میں تریپن چوہدہ میں تیس سترہ میں تینتیس یعنی ایک پاور ہٹر بلے باز ہے اور بیٹنگ کے علاوہ دوستو یہ آپ کو تین سے چار ور بولنگ بھی کروا کر دینے والے ہیں حالانکہ پسلے چار میچز کے اندر شرف ان کو تین وکیٹ ملے ہیں وہ بھی ایک کی میچ میں نکالے تھے ٹوٹل ستائی سور میں سات وکیٹ ان کے نام ہے تو ریزاکت علی صاحب بلکل ایک امپورٹنٹ پک رہے گی جن کو آپ ضرور ٹرائے کر کے چلنا ان کے بعد ٹیم کے کیپٹر بیرین مسابہ ہیں بیٹنگ آرڈر دوستو ٹو ڈاؤن کھیلے تھے لاشٹ میچ میں پچیس کے اندروں میں انتیس بنائے تھے باقی زیادہ بیٹنگ نہیں آتی ہے لوڈر میں کھیلتے ہیں آپ ٹوٹل دیکھو گے تیرہ میچز کی تیرہ میچ میں صرف چھ ایننگ میں بیٹنگ آئی ہے وہاں پر انہوں نے ستاونن بنائے ہیں لیکن بیٹنگ کے علاوہ گین باز کافی اچھے ہیں بچھلے دو میچز میں دوستو انہوں نے بولنگ کی تھی وہاں پر تین وکیٹ نکالیں ٹوٹل دیکھو گے دوستو تو اکیس اور میں گیارہ وکیٹ یعنی ہر گیارویں بول پہ وکیٹ نکالتے ہیں تو دوستو اس وکیٹ کے اوپر ایک بالکل گیم سنجر پرے رہیں گے جن کو آپ چاہیں تو گرینڈ لیگ میں کیپٹن وائز کیپٹن بھی بنا سکتے ہیں ان کے بعد یہاں سے دی موہ موزہ ہے رائٹ آرم اوبریک گین باز ہے ٹو ڈاؤن تھری ڈاؤن یا پھر کئی بار ٹو ڈاؤن پہ بھی آ جاتے ہیں اوورول تیئیس میچ کی بیس اننگ میں دوستو بانڈوے رن ہیں سترہ کا ایورج ہے ری سینٹ میں اکیس میں اٹھائیس پھر بی آلیس پھر بارہ اور لاشٹ میچ میں پندرہ گیندوں میں انیس ناباد کیے ہیں بیٹنگ کے علاوہ دوستو بولنگ میں یہ جب جب بولنگ کرتے ہیں تب تب آپ دیکھو گئے وکیٹ نکالنے میں کامیاب ہوتے ہیں تیئیس میچز کی انیس اننگ میں انیس وکیٹ انہوں نے نکالے ہیں اور ایک جو لاشٹ میچ تھا اس میں انہوں نے پانچ وکیٹ نکالے تھے لیکن دوستو کبھی کبھار بول ٹیم ان سے بولنگ کرواتی ہے کئی بار نہیں کرواتی ہے یہ تھوڑی سی دوستو ایک کنفیوزن رہنے والی ہے ان کے بعد کے ویس ہوا ہے تھری ڈاؤن یا فور ڈاؤن کھیلتے ہیں آٹھ میچ کی ساتھ اننگ میں ایک سو اکیس انہیں چوبیس کا ایورج ہے ری سینٹ میں ایک میچ میں کبھی موقع دیتی ہے کبھی نہیں دیتی ہے دینیز ناک رانی ہے تھری ڈاؤن کھیلتے ہیں اور بیٹنگ دیکھو گے بارہ میچ کی بارہ اننگ میں ایک سو چومن رن بنائے ہیں دو ایک پانچ بارہ ان کا ری سینٹ ہے بولنگ میں تین سے چار ور ڈالیں گے ٹوٹل پینتیس اور میں آٹھ وکیٹ ہے اور ری سینٹ میں پچھلے چار میچز کے اندر دو وکیٹ نکالے ہیں ان کے بعد رونک پٹیل ہے ٹو ڈاؤن، ٹری ڈاؤن، ٹو ڈاؤن کہیں پر بھی کھیل سکتے ہیں تین میچز کی تین ایننگ میں ایک ایتر رن بنائے ہیں پینتیس، انیس اور لاسٹ میچ میں بارہ گیندوں میں سترہ رن بنائے چارلز ویسوہ لیپٹ آرم فارس بولنگ کرواتے ہیں انتیس میچز کی اٹھائیس ایننگ میں ٹوٹل چھبیس وکیٹ نکالے ہیں اور پچھلے تین میچ میں ایسے دوستو انہوں نے ایک میچز میں ویکیٹ لیس ہے باقی دو میچز میں تین ویکیٹ نکالے ہیں ہیری سیسیونڈو لیپٹ آرم اوٹھو ڈاؤس کے انباز ہے انہیں اتر عور بولنگ کرتے ہیں بارہ ویکیٹ نکالے ہیں پچھلے چار میچز میں کوئی ویکیٹ نہیں ملا جوناثن سس بینزا رائٹ آرم میڈیم فارس بولنگ کرواتے ہیں اکتالیس عور میں پندرہ ویکیٹ انہوں نے نکالے ہیں اور یہ سینڈ میں پچھلے تین میچز میں ٹوٹل آرٹ ہور ڈالے ہیں اور دوستو دو ویکیٹ ٹیم کو نکال کے لیے ہیں بینز کے اوپر دوستو جو پلئیر بیٹھے ان کا آپ چاہیں تو سکرین شو لے لیجیے ادھروائز ان میں سے کوئی اگر ادھر پلئیر کھیلے گا تو اس کی اپڈیٹ آپ کو ٹیلی گام میں بھی ملے گی اور ٹیلی گام کا لنک دوستو تو آپ کو ویڈیو کے نیچے مل جائے گا اب ہم بات کریں کینیا کے بارے میں اس سے پہلے اگر آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو بھائی کی میند اور موٹیویشن کے لیے ایک لائک ضرور کر دیں اور اگر آپ چینل پر پہلی بار ویڈ کر رہے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں کینیا کی اور سے دوستو یہاں سے ارفان کریم آپ کو اپن کرتے نظر آ جائیں گے اچھے بلے باز ہیں ایک آون میچز کی اڈتالیس انگ میں ستائیس کا ایوریج ہے ری سینڈ میں پندرہ پچاس میں کیتر چھے میں پانچ اور لاسٹ میچ میں بائیس گیندوں میں انتیسرن منائے سٹیو اوڈی ام بو ہے ایک ہی میچ کھیلا تھا اوپن کیا تین گیندوں میں کھاتا نہیں کھول پائے ان کے لیوہ ان کا کوئی بھی دوستو سٹیٹس وگر آویلیبل نہیں ہے ایل ایکس او بانڈا ہے اوپن کرتے ہیں دوستو تیتر میچز کی انہیتر ایننگ میں بارہ سو بانسٹرن ہے بیس کا ایوریج ہے ری سینڈ دوستو کوئی خاص نہیں چل رہا ہے روسب پٹیل ہے بیٹنگ پلس میں رائٹ آرم اوپ بریک بولنگ بھی کرواتے ہیں اوڈرول دیکھو گے تیرہ سی ایننگ میں بیتر سوری تیرہ سی میچ کی بیتر ایننگ میں پندرہ سو بیتر رن ہے 27 کا ایوریج ہے ری سینڈ میں ایک گیارہ سات اور جیرو کیا ہے بولنگ میں لگ بگ دوستو تین سے چار اوڑ کرواتے ہیں اوڑل چھنٹر اوڑ میں اکتیس وکیٹن کے نام ہے اور ری سینڈ میں پسلے تین میچ میں انہوں نے ٹوٹل دوکھوں نو اوڑ ڈالے ہیں ایک میچ میں دو وکیٹ ہیں باقی میچز میں وکیٹ لیس ہیں ان کے بعد گوڈ ڈیپ سنگ ہے گیارہ کا ایوریج ہے ری سینڈ دیکھو گے جیرو انیس بارہ اور تین کیا ہے کوئی خاص بیٹنگ نہیں رہی ان کے بعد ڈومینک وویسونگا تھری ڈاؤن بیٹنگ کرتے ہیں اور لاسٹ میچ میں پنتالیس گینوں میں چوبیس بنائے تھے اور ایک اور بولنگ کی اس میں انہوں نے چودہ رنخص کے وکیٹ ان کو نہیں ملا اس کے علاوہ دوستو انہوں نے دو ازار تیرہ میں اوڈی آئی میچز کے لئے تھے اس کا جو سکور کارڈ ہے وہ بھی دوکھو گئے آپ دوستو اتنا اچھا نہیں رہا ہے ان کے بعد ٹیم کے کیپٹن نگوچے جو کی بیٹنگ پرلس اوٹھوڈیکس وکیٹ ٹیکر گیند باز ہے بیٹنگ کوئی خاص نہیں رہتی ہے صرف آٹھ کیوریج ہے لیکن گیند باز جبردست ہے ہر اٹھارویں بول پر وکیٹ ہے اور پچھلے کھیلے گئے پانچ سوری چار میچز کے اندر دوستو انہوں نے پانچ چھے وکیٹ نکال کی دیئے ہیں تو دوستو بولنگ ڈیپارٹمنٹ میں نگوچے بلکل ایک پاور پک رہے گی ان کے بعد نیس لون اوڈیم بو ہے رائٹ آرم فارسٹ بولنگ کروائیں گے ایک سو پنتالیس آور کے اندر بیالیس وکیٹ ان کے نام ہے اور پچھلے کھیلے گئے چار میچز میں دو وکیٹ نکالے ہیں اوٹ انہوں رائٹ آرم میڈیم فارسٹ گیند باز ہیں پچھلے کھیلے گئے چار میچز میں چار وکیٹ اور ٹوٹل ایک سو چومن آور میں بیالیس وکیٹ نکالے ہیں لیوکس نندانسن لائفٹ آرم فارسٹ بولنگ کرواتے ہیں اور پچھلے چار میچز کے اندر انہوں نے پانچ وکیٹ نکالے ہیں ٹوٹل اٹھنٹر آور میں چوبیس وکیٹ ان کے نام ہیں ان کے بعد دوستو یہاں سے اوڈ ایم بو ہے رائٹ آرم میڈیم فارسٹ گیند باز ہیں اور پچھلے چار میچز میں دوستو چھے وکیٹ ہیں اور رول دوستو ایک اور میں سٹھ سٹھ وکیٹ نکالے ہیں باقی بینچز کے پلیئر کو لے کر جو بھی چینج ہو اگر آپ ہوگا اس کی اپڈیٹ آپ کو ملے گی ہماری ٹیلیگرام چینل میں اور ٹیلیگام کا لنک دوستو آپ کو ویڈیو کے نیچے بھی ملے گا اگر لنک کام نہ کرے تو آپ ٹیلیگام میں جا کے بھی ہمیں سرچ کر شکتے ہیں آپ کو ٹیلیگام میں جا کر ٹائپ کرنا ہے و جی ایپ 24 اور سرچ کر کے جھوٹ جانا ہے ٹیلیگام کے اندر اب جلدی سے ڈیمو ٹیم دیکھتے ہیں وکیٹ کیپنگ میں آئی کریم کو میں نے رکھا ہے بیٹنگ میں یہاں سے ویسوا آر پٹیل اور آر پٹیل دونوں کو ٹرائی کیا ہے اور لاؤنڈوں میں اید نگوچے ہیں بی مسامبہ آر لیسا اور دی ناکرانی اور بولنگ میں دوستو میں نے اونٹینو سی ویسوا اور یہاں سے این اور ڈیمو کو ٹرائی کیا ہے کیپٹن دوستو میں نے ابھی نگوچے کو بنایا ہے وائز کیپٹن آر لیسا کو بنایا ہے باقی اس ٹیم میں اور کوئی بھی کیپٹن وائز کیپٹن وغیرہ میرا چینج ہوگا تو اس کی پوری انفرمیشن آپ کو ریکوڈ کے ساتھ ٹیلیگام میں مل جائے گی تو دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور ہر فائنل اپ ڈیٹ کے لیے ٹیلیگام کو ضرور سے جوئن کریں ٹائپ کریں وغف24 اور سرچ کر کے ضرور جائیں ٹیلیگام کے اندر تھانکیو فرینڈز all the best